اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر کابو پانے کے لیے کیندری منطری نتین گٹکری نے کیا دیا سجھاو کرونا کے خلاب بابا رام دیو نے کس دوائی کو بتایا رام بار ان ناف کی واردات میں اپ ڈیٹ کیا ہے دیش کی سبھی بڑی خبریں دیکھتے ہیں ٹاپ نائن نیشنل نیوز بے کیندری منطری نتین گٹکری نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے وکلپ کے روپ میں ہمیں الیکٹرونک بہن کے استعمال پر زور دینا چاہیے گٹکری نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر ایک سوال کے جواب میں یہ سجھاو دیا ہے دیش میں کئی راجیوں میں پیٹرول کی قیمت سوال پر پرتی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے کیندری منطری نتین گٹکری نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے وکلپ کے روپ میں ہمیں الیکٹرونک بہن کے استعمال پر زور دینا چاہیے گٹکری نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر ایک سوال کے جواب میں یہ سجھاو دیا ہے دیش میں کئی راجیوں میں پیٹرول کی کی متصور پر پرتی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے مہاراش کانگرس کے ادھاکش نانا پٹولے کے مہنگائی پر کیے گا ایک ٹویٹ نے سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے نانا پٹولے نے مہنگائی پر امیتاب بچن اور اکشا کمار پر موڈی سرکار کے خلاف نہیں بولنے پر مہاراشٹ میں فلموں کی شوٹنگ نہیں ہونے کا الٹی میٹم دے دیا پٹولے نے دونے ابھی نیتاؤں پر مہنگائی کو لے کر چپ رہنے کا آروپ لگایا ہے پی ایم موڈین نے انہیں شردھانجلی اربیت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا مہارتی کے امر سبود شترپتی شیواجی مہاراش کو ان کے جینتی پر شت شت نمن ان کے ادب میں سہاس عدبوت شارع اور اسادھارن بدھیمتہ کی گا تھا دیشواسیوں کو یوگو یوگو تک پریریت کرتی رہیں گی جے شیواجی یوگگرو بابا رام دیو نے کورونا کی نئی دوا لانچ کی ہے اس موقع پر کیندری سواسمندری ڈاکٹر ہشوردن اور کیندری منتری نتن کٹگری بھی موجود رہے بابا رام دیو نے کہا کہ ہماری دوا کورونا کے ذریعے بھی لاکھوں لوگوں کو جیون دان ملا ہے ہیلتھ کے شیطر میں بھارت آتن نربھر اور گلوبل لیڈر بن رہا ہے دیش بھر میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ 19 کا ٹھیکہ لگایا جا چکا ہے سواسمندری کے مطابق اب تک ایک کروڑ ایک لاکھ 88 ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے دیش میں اس سمیں کورونا کی ایک لاکھ 49 ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں یوپی کے انناو میں بھاری پولیس بل کی موجودگی میں دونوں مرتق بہنوں کو انتیم سنسکار کر دیا گیا نابالک ہونے کی چلتے ایک لڑکی کو دفنائے گیا ہے جبکہ دوسری لڑکی کا دہ سنسکار کیا گیا ہے پریوار کی سہمدی کے بعد انتیم سنسکار کی پرکریہ شروع کی گئی تو پوون ٹرنل میں لگتار 13 دن بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے چمولی حادثے میں اب تک 62 برامت کیے جا چکے ہیں ٹرازدی میں لاپتا لوگوں کی تلاش جاری ہے ٹرنل میں یوں تستر پرمل بہٹایا جا رہا ہے اتراخان کے چمولی میں ٹرازدی کے بعد بچاؤ کارے لگاتار جاری ہے ITBP کے ساتھ DRDO کی ٹیم نے ریسکیو کا موچا سمحال رکھا ہے DRDO اور ITBP کی ٹیم ٹھیک اسی جگہ پر پہنچی ہے جہاں ایک جیل بنی ہے ٹیم نے آس پاس کے علاقے کا نیرکشن کیا اس کے ساتھ ہی وہاں ITBP نے ہیلی پیڈ بھی وکسٹ کیا ہے